ہیلو گائیز اینڈ ویلکم چو انگلیش لرننگ گیمپ آج ہم پڑھنے لگے ہیں انگلیش کے ایک بہت امورٹن ٹاپک کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے پریپوزیشن کے بارے میں پریپوزیشن کا ٹاپک ایک ایسا ٹاپک ہے جس میں لرنرز کو لازمی غلطی لگتی ہے اب یہ غلطی کیوں ہوتی ہے اس کو ہم ٹرانسلیٹ کر کے نہیں پڑھ سکتے ہیں کچھ فکسڈ پریپوزیشن ہوتی ہے اگر ایک لفظ آئیو ہے تو ہم نے اس کے ساتھ وہی والی پریپوزیشن ہی لگانی ہے ہو سکتا ہے وہ اردو میں یا ہندی میں ٹرانسلیٹ نہیں ہو سکتی تو آج ہم ایسی کومنلی استعمال ہونے والی پریپوزیشن کے بارے میں پڑھیں گے ویڈیو کے جانب بڑھتے ہیں لیٹس سٹارٹ سب سے پہلے اکیوز کا مطلب ہوتا ہے الزام لگانا تھفت کا مطلب ہے چوری اب اس کا مطلب ہے اس پر چوری کا الزام لگایا گیا تھا تو یہاں پہ کون سا والا کریکٹ ہوگا میرے سولو کرنے سے پہلے آپ بھی اپنا سولو کریں اور آپ انٹ پہ گیس کریں کہ آپ نے کتنے آنسر صحیح دیئے ہیں اکیوز کے بعد ہم آف کی پریپوزیشن استعمال کرتے ہیں اس پر چوری کا الزام لگایا گیا تھا اس نے میری نصیحت پر عمل نہیں کیا اب یہاں پہ کس طرح سے آئے گا تو یہاں پہ صحیح آپشن ہوگا اکٹ اپون کا مطلب ہوتا ہے اس نے میری نصیحت پر عمل نہیں کیا تھا اس پر چوری کا الزام لگایا گیا تو اکیوز کے بعد ہم نے آف کی پریپوزیشن لگانی ہے اور اکٹ اپون میری نصیحت پر عمل کرنا اکٹ اپون میری نصیحت پر عمل کرنا نیکسٹ ہے ہم یقین رکھتے ہیں ہم ایک خدا پر یقین رکھتے ہیں اب یہاں پہ کون سوالہ صحیح ہوگا ان ون گوڈ آئے گا یا پھر ان ون گوڈ بلیف کے بعد ہم ان کی پریپوزیشن رکھاتے ہیں اب بے شک اس کو ٹرانسلیٹ کر کر رہے ہوں تو یہاں پہ ہم ایک خدا پر یقین رکھتے ہیں پر کا ورڈ آ رہا ہوتا ہے ہم نے یہ پڑا ہوتا ہے کہ آن جو ہے یہ پر کے لئے استعمال کیا جاتا ہے لیکن بلیف کے بعد ہم ان کی پریپوزیشن استعمال کرتے ہیں یہاں پہ آن نہیں لگا سکتے ہیں یہ بہت کومن مسٹیک ہے وی بلیف آن ون گوڈ غلط ہوگا وی بلیف آن ون گوڈ آئے گا ہم ایک خدا پر یقین رکھتے ہیں وی بلیف آن ون گوڈ میرا تعلق پاکستان سے ہے یہاں پہ کون سوالہ ٹھیک ہوگا ای بلیف آن ون گوڈ آئے گا تو یہاں پہ ایک کریکٹ آپشن ہے ای بلونگ ٹو پاکستان میرا تعلق پاکستان سے ہے یا پہ ای بلونگ ٹو کانیڈا ای بلونگ ٹو جرمنی تو بلونگ کے بعد ہم ٹو کی پریپوزیشن لگاتے ہیں آپ نے اس کو یہاں دیکھا اگر ہم ٹرانسلیشن کے مطابق نہیں کریں یہ فکس پریپوزیشن ہے ایک ورڈ کے بعد وہ یہ خاص پریپوزیشن آئے گی وی بلیف آن ون گوڈ اور ای بلونگ ٹو پاکستان نیکسٹ ہے وہ مجھ پر مہربان ہے تو یہاں پہ کریکٹ ورڈ ہوگا وہ مجھ پر مہربان ہے جانوروں کے ساتھ ہمیشہ دہم دل رہیں یا میربان رہیں تو کائنڈ کے بعد آن نہیں آئے گا ٹو کی پریپوزیشن آتی ہے وہ اس جواب کے لئے اہل ہے تو یہاں پہ یہاں پہ تو یہاں پہ تو یہاں پہ تو کریکٹ اپشن ہے فٹ فور دس جواب فٹ فور دس جواب کا مطلب ہوتا ہے اس جواب کے لئے اہل ہے کابل ہے کائنڈ ڈو می فٹ فور دس جواب آئی ہوپ یہاں تک لئے رہو گیا آئیم جونئر ڈیش یو اب یہاں پہ کون سوالہ صحیح ہوگا اب یہاں پہ سمجھنے والی بات ہے اگر جونئر کا سینئر کا انفیریر کا یا سپیریر کا اس طرح کا کوئی بھی چار ورڈ آ رہے ہیں تو آپ نے اس کے بعد ٹو استعمال کرنا ہے ہم یوں نہیں کہہ سکتے ہیں آئیم جونئر ڈین یو اب یہاں پہ کوئی کونویڈین آئی گی کہ یہ جو ٹی اچ این والا ڈین دیا ہوئے ہیں یہ تو کمپیریزن کے لئے استعمال کیا جاتا ہے تو یہاں پہ بھی ہم دو لوگ کے درمیان ہی کمپیریزن کریں لیکن انگلیش کا یہ رول ہے کہ جونئر سینئر انفیریر سپیریر آپ نے ان کے بعد ٹو کی پرپوزیشن لگانا ہے آپ ڈین نہیں لگانا ہے آئیم جونئر ڈین یو آئے گا یہ جو فور ورڈز میرے آپ کو بتائی ہیں ان کے بعد آپ نے ڈین نہیں لگانا ٹو لگانا احمد اس ٹولر ڈیش اب یہاں پہ ہم کمپیریزن کریں کمپیریٹیو ڈگری اجیکٹیو کی استعمال کریں یار آیا ہوئے احمد ایک انسان احمد ہے ایک علی ہے تو ہم ان دونوں کا کمپیریزن کریں کہ ٹولر کون ہے کون زیادہ لمب ہے احمد اس ٹولر ڈین علی اب یہاں پہ دو لوگوں کے درمیان تو انسانوں کے درمیان چیزوں کے درمیان جب کمپیریزن کیا جاتا ہے تب ہم tachen والا then اسمال کرتے ہیں یہاں پر آپ mistakeیات رہی ہے کئی دفعہ tachen والا then لگایا ہوتا ہے اس کا بلکل different meaning ہے tachen والا then کا اور tachen والا then comparison کے لئے استعمال گیا جاتا ہے تو comparison کے لئے آپ نے tachen والا then استعمال کرنا ہے یہاں پر tachen والا then نہیں لکھ سکتے ہو ہو سکتا ہے آپ کو یہ feel آ رہا کہ بولے میں دونوں same ہے تو meaning بھی same ہوں گے ایسے نہیں ہے دونوں کا بلکل different meaning ہے اگر آپ ان دونوں میں ڈیفرنس کی بارے میں پڑھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کا لنک اوپر آ رہا ہے اب اس پہ کلک کر کے ان دونوں کا ڈیفرنس جان سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ یہاں پہ ڈی ایچ این والا دین لگاتے ہیں تو آپ کو سنٹنس بلکل غلط بنتا ہے آئے ہو بھی آپ کو اچھے سے کلیر ہو گیا نیکسٹ ہے اس نے مجھے ڈینر پر بلایا اب اردو میں اگر ہم ٹرانسلیٹ کرنا ہے تو بان ریپ پر آن آئے گا لیکن she invited me to dinner invite کے بعد ہم to کی preposition لگاتے ہیں she invited me to dinner she takes interest وہ دلچسپی لیتی ہے dash games کھلوں میں اب یہاں پہ کونسا سنٹنس آئے گا she takes interest in games یا پھر she takes interest at games تو یہاں پہ صحیح option ہے in she takes interest in games invite کے بعد to آن ہے she invited me to dinner she invited me to team they invited me to lunch تو invite کے بعد آپ نے ہمیشہ to کی preposition لگانی ہے she takes interest take interest دلچسپی لینا ان کے بعد آپ کچھ بھی آگے لگا سکتے ہیں games یا پھر تو games she takes interest in games do not laugh dash me اب یہاں پہ کونس آئے گا she laughs at me وہ مجھ پر ہستی ہے تو لاف کے بعد آپ at لکھتے ہیں do not laugh at me مجھ پر مت ہسیں i am proud dash you مجھے آپ پر فخر ہے اب بردو ہمیشہ کم translate کر رہے ہیں on آ رہے ہیں لیکن proud کے بعد آپ ہمیشہ off لکھتے ہیں i am proud of you مجھے آپ پر فخر ہے do not laugh at me laugh کے بعد ہم at لکھتے ہیں i am proud of you proud کے بعد off لکھنا he was honored dash his peers peers کا مطلب ہے ساتھیوں کو honor کا مطلب ہوتا ہے کسی کو عزت دینا یعنی اسے عزت دی گئی تھی اب یہ کام کس نے کیا تھا to his peers آئے گا یا پھر by his peers he was honored to his peers یا پھر he was honored by his peers اب آپ کے باس بہت سمبل سے نشانی ہے یہاں پہ کام کیا ہو رہا ہے honor کرنے کا کسی کو عزت دینے کا اور action کے کر کون رہا ہے peers کر رہے ہیں تو جب بھی ہم نے یہ بتانا ہوتا ہے کہ do or of an action کام کو کرنے والا کون ہے تب ہم by استعمال کرتے ہیں کام کو کس نے کیا peers نہیں کیا تو do or of an action کام کو کرنے والوں کے بارے میں بتانے کے لئے ہم ہمیشہ by استعمال کرنے تو یہ ہو جائے گا he was honored by his peers i am afraid dash him i am afraid to him یا پھر i am afraid of him یہاں پہ کون سا والا کریکٹ ہوگا afraid کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز سے خوف زدہ ہونا تو یہاں پہ آئے گا i am afraid of him میں اسے خوف زدہ ہوں accuse کے بعد aware کے بعد afraid کے بعد ہم off کی preposition لگاتے ہیں why are you so hostile dash me hostile کا مطلب ہوتا ہے اگر آپ اسے کے ساتھ بہت unfriendly unkind تو آپ میرے ساتھ دیتے ہیں unfriendly unkind کیوں ہوں تو اس کا مطلب ہے to me why are you so hostile on me نہیں آسکتا یہاں پہ why are you so hostile to me i am sorry dash what i have done i am sorry for what i have done یا پھر i am sorry at what i have done اب یہاں پہ کون سوال اگر آپ کسی ایکٹ کے لئے کوئی کام آپ نے کیا ہے غلط کیا اس کی معافی مانگنا چاہ رہے ہیں پھر آپ لکھیں گے i am sorry for what i have done یہاں پہ four آئے گا اگر جس طرح ہم کہتے ہیں i apologize for being late اب لیٹ ہونے کا کام تھا آپ اس کے لئے کسی سے معذرت کر رہے ہیں تو آپ four لکھ رہے ہیں i am sorry for what i have done i apologize for being late تو four کے پریپوزیشن آپ اس ایکٹ کی غلطی کی معافی مانگنے کے لئے کر رہے ہیں i agree dash you اب آپ کسی انسان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کی باس سے میں متفقر راضی ہوں تو ہم اس کو کس طرح سے کہیں گے i agree with you i am sorry for what i have done ایکٹ کی معافی مانگ رہے ہیں کسی غلط کام کی معافی مانگ رہے ہیں اگر کسی انسان سے آپ agree کر رہے ہیں اس کی بات سے agree کر رہے ہیں تو آپ کہیں گے i agree with you he agreed dash my proposal اس نے میرے proposal سے میری تجوید سے میرے آئیڈیا سے agree کیا اتفاق کیا تو یہاں پہ کیا آئے گا wait آئے گا یا پھر do آئے گا دیکھیں پیچھا ہم بات کرتے ہیں i agree with you ہم کسی انسان کی بات کرتے ہیں کہ میں آپ سے agree کرتی ہوں یہاں پہ ہم انسان کی بات نہیں کریں ہم اس نے جو proposal دیا جو idea دیا ہے ہم اس سے agree کر رہے کی بات کریں تو اس کے لئے یہاں پہ two آئے گا he agreed to my proposal i hope ان دونوں میں differences سے clear ہو گیا next try he died dash cancer he died from cancer یا پھر he died of cancer تو اگر آپ کسی انسان کے بیماری سے مرنے کی بات کر رہے ہیں تب آپ لکھیں گے he died of cancer وہ بیماری سے مر یا ہم کسی external factor کی کسی حادثے کی کسی disaster کی بات نہیں کر رہے ہیں بیماری سے مرنے کے لئے die off استعمال کیا جاتا ہے die from بھی ٹھیک ہے لیکن وہ different context میں بتانے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے بیماری سے مرنے کی بات کرنے ہیں تو die off آئے گا تو آئے گا یہ died of cancer agree to اسی proposal سے آپ agree کر رہے ہیں agree with کسی انسان سے آپ اتفاق کرنے ہیں die off کا مطلب ہے آپ اس کے بیماری سے مرنے کی بات کریں تو cancer ایک بیماری ہے تو یہاں پہ die off آئے گا i hope آپ کے انسانی prepositions کی اچھے سے سمجھ آگئے ہوں گی ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں like کریں subscribe کریں thank you